اس سے لے کر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کہیں پر کوئی ہرسمنٹ نہیں ہوا آج تک میں فخر سے جو ہے اپنے دین کو فالو کر رہا ہوں اور میرا کردار بھی اچھا ہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا کردار ہی برا رکھیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر اپنے عقل کا استعمال نہ کرے انسان تو یہی حالت ہوتی ہے جبکہ اللہ کہتا ہے آپ عقل کا استعمال کیجئے بلکل بلکل سورے یونو یعنی ابھی چیز آئی نہیں جیسے سی اے کے وقت میں ہوا تھا کہ سی اے کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اور مخالفہ شروع کر دی ٹھیک وہی معاملہ این ار سی کے بارے میں بھی کہ بھئی یہاں تو بس ہمیں تو باہر کیا جا رہا ہے ہمیں دیش سے نکالا جا رہا ہے آپ نے دیکھے ہوئی کتنی آواہیں آئیں تھی اس وقت میں جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بلکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں تو اسے مسلمان نہیں رہتے حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا بڑتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو رسول اللہ کے فیملی سے جڑے ہوئے لوگ آپ سے ہی جانا چاہتے ہوئے کہ اسلامی سکولر ہونے کے راتیں اسلام آخر یونی فارم سیبل کورڈ پر کیا کہتا ہے کیا جو شریعت کے قانون ہیں اس میں کوئی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی دیکھئے جو یونی فارم سیبل کورڈ ہے وہ تو ایک سیبل کورڈ ہے جس کو اپنائے جا سکتا ہے اور اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام دو طریقے سے آیا ہے ایک تو اسلام میں اللہ کے اوپر یقین اور اس کے علاوہ جو عبادات انسانوں پر فرض کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا اسلام ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنا کوئی نائب یعنی اپنا کوئی رسول زمین پر مقرر کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ فرضیت رہتی ہے اور وہ فرضیت جو ہوتی ہے وہ دین کے قیام کی فرضیت ہوتی ہے یعنی دین کو قائم کرنا ایک اسلامی کے سٹیٹ بنانا تو جو شرائط ہیں یا جو بھی قوانین ہیں جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جہاں پر چیزوں کو سیبل سے یا پینل کورڈ سے جو ہے اٹیش کیا جاتا ہے وہ سارے چیزیں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں اور اسٹیٹ اس پر فیصلہ کن ہوتا ہے جو کہ جب رسول ہوتا ہے موجود تو وہ فیصلہ کرتا ہے رسول کے جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام انسان کے لیے صرف اور صرف عبادات اور جو اللہ نے فرضیت دی ہے وہاں تک کے تعلق میں رہ جاتی ہے اس کے اوپر کے چیزیں جو ہیں جب اسٹیٹ ہوگا تو اسٹیٹ کے اندر میں وہ چیزیں اگر کوئی خلیفہ ہے یا اگر کوئی حاکم ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے مسلمانوں کا خلیفہ اور اسٹیٹ اسلام سے بلونگ کرتا ہے وہاں پر یہ شرائط پورے کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرضیت نہیں ہے اسلام کے اندر میں اس کے بغیر بھی ایک انسان اچھا خاصا مسلم ہے اگر وہ اللہ میں یقین رکھتا ہے اللہ کے رسول میں یقین رکھتا ہے اور نماز اور روزہ اور زکاة اور حج جو ہے اس کی پابندی رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ پوری طرح سے مسلمان ہیں اس کے اوپر یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے چوری ہو رہی ہے یا پھر اگر زنا کیا ہے تو کوڑے لگنے چاہیے یا بھوٹی گواہی دی ہے تو کوڑے لگنے چاہیے یہ باتیں اس کے اوپر صرف تب ہی ہو پائیں گی جب کوئی اسلامی اسٹیٹ ہوگا اور اسلامی اسٹیٹ کی جو حیثیت ہے آج ہی میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے فرسٹ پوز سے اس میں میں نے واضح کیا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف رسول کا تھا قرآن سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو جاتی ہے تو یونی فارم سیول کورٹ جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بلکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں تو صرف مسلمان نہیں رہتے یہاں مسلمان کے ساتھ ساتھ پیر مسلم ہیں اور زیادہ تعداد انہی کی ہے تو ایک ایسا سیول کورٹ ہونا چاہیے جو سارے جو شہری ہیں جو اس جگہ کے سیٹیزن سے سب کے لیے اپلیکیبل ہو اور یونی فارم سیول کورٹ ہی وہ ایک اکمات رہیسہ راستہ نظر آتا ہے ہمیں جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے جی طاعت صاحب میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ جسے کہ ہم نے جمعیت علیمائی ہندی کی بات کی اور عرشد مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے کیونکہ وہ لاؤک پرمیشن کو جسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی رائے بیجھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یونی فارم سیول کورٹ وہ مذہب سے ٹکراتا ہے لہذا مانا نہیں جائے گا تو آخر مذہب سے کیسے ٹکراتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہی نہیں ہیں ایک سیکلور سیٹپ میں تو یہ تو اتنے بڑے سکولرز ہیں اتنے بڑے علومہ ہیں یہ ساری چیزیں یہ جانمجھ کے کرتے ہیں یا واقعی میں کہیں نہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن ہے دیکھیں کانٹرڈکشن ہے ایکچولی میں کیا ہے کہ جو اسلام کو سمجھنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ اس کا طریقہ کار غلط اتیار کیا گیا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو رسول کی زندگی سے معاملات جڑے ہوئے تھے اس کو ان لوگوں نے اپنے اپنے نائب یا اپنے اپنے امام یا علماء کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کو بالکل وہی حیثیت دے دی ہے جو رسول کی حیثیت قرآن میں اور اسلام کے اندر بتائی گئی رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وحی کا معاملہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے طرف سے وحی آ رہی ہوتی ہے تو کسی بھی چیز میں وہ پرک سکتا ہے ایک ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر میں تحمات لگا دیے گئے تھے ان کے اوپر برے کام کرنے کے تحمات آئے تھے قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر یہ آیات بھی آئی ہے حدیثوں میں بھی یہ واضح ہوا ہے تو ایوین کہ رسول اللہ بھی جو تھے وہ بھی وہاں پر تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے کہ کیا ڈیسیزن لیا جائے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا معاملہ آتے ہیں پھر اوپر سے وحی آئی اور پھر کلاریفیکیشن مل گیا کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بے قصور ہیں ان کے اوپر یہ الزام ہے توہمات ہے تو اس طریقے سے رسول کی گائیڈ لائن ہوتی رہتی ہے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سورہ شورہ کے اندر میں بیالیس نمبر سورہ ہے بارہ نمبر آیت میں بھی وہاں پر بھی ان اقیم الدینہ ولا تتفر رخو کے الفاظیں وہاں پر بھی سارے رسولوں کے نام بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ نو کا ذکر آتا ہے موسیٰ کا آتا ہے ابراہیم کا آتا ہے عیسیٰ کہا تھا اور رسول اللہ کہا تھا تو ہر جگہ پر قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ دین کی جو قیام ہوگی یعنی اسٹیٹ جو بنے گا وہ رسول بنائے گا لیکن جب آپ قرآن میں جا کر پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو فلا پانے والے ہیں یعنی ہمارا تو مقصد یہی نا مسلمانوں کا کہ ہم اچھے عمل کر کے جنت میں جائیں اس کو فلا کہتا ہے قرآن قد افلح من تزکہ کہ وہ فلا ہے اصل فلا ہے اس کے لئے جو شرائط ہے قرآن کے اندر میں وہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا اس کو قرآن نے دو جگہ ریپیٹ کیا ہے اور یہ بھی نہیں رکھا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر قوم کے لوگ اس میں جنت میں جائیں گے وہاں پہ یہود کا بھی ذکر آتا ہے نصارہ کا بھی ذکر آتا ہے سابین کا بھی ذکر آتا ہے کہ سبھی لوگ جو اس طرح کے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بہتر سلوک ہو تو جو عرشد مدنی صاحب کا کہنا ہے وہ کنفیوزن صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے غلط طریقہ کار سے اسلام کو انٹرپریٹ کیا ہے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خلافت جو ہے وہ اسلام کا شرعی حصہ ہے اور اس کے بغر جو ہے اسلام ہی نہیں ہے تو دیکھا جائے تو آج تو دنیا میں جتنے سارے مسلمان ہیں کہیں بھی خلافت نہیں تو سارے مسلمان تو پھر ایک طرح سے دیکھی تو شرک کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے یا غلط راستے پہ ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی بات کسی سے ہی پوچھ لیجئے بھئی مسلمان کون ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے قربانی کرتا ہے حج و عمرہ کرتا ہے یہی ہیں مسلمان پورے دنیا کے مسلمان ایسے ہیں تو یہ تو صرف ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی بات ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتا ہے آچھا یہ جو انہوں نے اپنی رائے بنائی ہے law commission کے لیے اس میں ایک اور reason دیا ہے uniform civil code کی جو مخالفت ہے اس کے لیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو uniform civil code ہے وہ جو سمیدھان سے ہر ایک کو article 25 کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دھرم فالو کرنے کی اجازت ملے ہوئے ہے جو freedom of religion ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے بنیادی عدیقاروں کو چھین رہا ہے آخر ایسے کونسے بنیادی عدیقار ہیں جو uniform civil code سے چھین جائیں گے مسلمانوں کے دیکھئے وہ جو مولک عدیقار سمیدھان کے 25 article 25 سے لگے 28, 29, 30 سب میں آپ کو ملائیں گے وہاں پر دھرم کی ہی بات کی گئی ہے وہاں پر دھرم کے مولک عدیقار یعنی آپ نماز کیسے پڑھیں آپ روزہ کیسے رکھیں آپ کس مذہب میں رہیں آپ اپنے مذہب کا پرچار کریں آپ اپنے مذہب کے جو بنائے ہوئے عقیدیں ہیں اس کے حساب سے اگر مسجد بنانا تو مسجد بنائیں مندر بنانا تو مندر بنائیں دارالعلوم بنانا تو دارالعلوم بنائیں ان سب کا ذکر وہاں آتا ہے اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور نہ ہی UCC ان چیزوں پر پابندی لگائے گا UCC جو ہے وہ آپ کے وہ معاملات ہیں مذہب کے اندر میں رہتے ہوئے آپ کچھ رشتے بھی بناتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مذہب میں ہی رہتے ہیں جو رشتے جہاں بنتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آ جاتے ہیں جہاں پر بھی دو لوگ آ جاتے ہیں تو فیصلہ ایک انسان تو یہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصل ہو اب اگر طلاق کا معاملہ ہے تو عورت یہی چاہے گی کہ میرے حق میں فیصلہ ہو مرد یہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو اسی طریقے سے جو ہے گود لینے کا معاملہ ہے کسی کے بھرن پوشن کرنے کا معاملہ ہے جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں شادی بیعہ کا معاملہ ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی مداخلت ضروری ہوتی اسی لئے آرٹیکل چوالیس بھی لائے گیا اور اس میں کہا گیا کہ بھئی اب ہم اس کو یونیفارم سیویل کورٹ سے جو ہے سارے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت میں نہیں ہو سکا ممکن نہیں تھا کوشش کی گئی تھی بھر اس وقت میں اس کی پہل جو ہے وہ ناکامیاب رہی دیری دیری کرتے کرتے اسٹیٹ اب اس جگہ پر آ چکا ہے یہاں پر معاملہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس حساب سے اگر سمویدھان کے جو مولک ادھکار ہیں اس کی کہیں پر بھی جو ہے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اگر یو سی سی کو لائے جائے تو یو سی سی صرف ان معاملوں میں آ رہا ہے جہاں پر دو لوگ جڑتے ہیں دو لوگوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہاں پر تو سٹیٹ ہوا نہیں دو لوگوں کا سیویل رائٹس ہیں لیکن وہی سوال گھمپر کے آ جاتا ہے کہ اگر ہم چار شادیوں کی بات کریں نکاح لالا کی بات کریں تین طلاق کی بات کریں یہ تو توہید کا حصہ نہیں ہے یہ تو اسلام یا لارک بندے کے بھی رشتہ اس کا حصہ نہیں ہے تو آخر اس کی جو اتنی مخالفت ہے وہ کس بنا پر صرف مسلمانوں میں نظر آ رہے کیونکہ اور بھی کمیونٹیز ہیں اس دیش میں ہم ہندو دھرم کی بات کریں جوز ہے پاسی ہیں سکھ ہیں بہت ہیں کوئی بھی سڑکوں پر نکل کر نہیں آ رہا کسی کو نہیں لگ رہا کہ ہمارا دھرم خطر میں آ جائے گا سب شانک پڑے ہوئے مسلمان کیوں اتنا باکھ لارے ہیں یعنی پام سبلکورٹ تو سب کے لیے آنے والا صرف اکیلہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہ آئے گا جی اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں دو مسئلہ ہے ہاں پر خلیام اگر ایک بات بولی جائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ مخالفت میں اس کی وجہ سے ہیں کہ یہاں پر یہ بی جے پی سرکار کے وقت میں سرکار کے وقت میں ہی ان کا بھلا ہوا ہے اس اس معاملے اور دوسرا جو وجہ ہے مخالفت کا وہ یہ ہے کہ عقیدت ان کو بچپن سے یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کا قانون ہے اس کے ہی حساب سے یہ فیصلہ ہوگا کوئی اس میں دخل نہیں کر سکتا اب یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یا ایسے ملکوں میں جو سیکلر ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے قانون کے حساب سے کر فیصلہ ہونا چاہیے سور مہدہ میں آپ جائیں تو وہاں پر آیت نمبر پچپن چھپن سنتاون انٹاون اس میں ہر جگہ ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کا قانون اترا اسی کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر کیا ہے کہ جو پینل کورڈ ہے اس میں بھی اللہ کے قانون کے حساب سے ہی فیصلہ ہونا چاہیے تو بڑھ کر کے تو مدنی صاحب کو یا جتنے ہمارے جو All India Muslim Person Law Board کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ ایک کام کیجئے UCC نہ لائیے ہمیں ہمارا پینل کورڈ دے دیجئے ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے اگر کوئی زانی ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے یا پھر سنگسار ہوگا تو اس طرح کا معاملات ان کو ایکسپ کرنا چاہیے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں چلو یہ دوہرا رویہ نہیں لیکن ابھی آپ صرف UCC میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو چار شادیوں کی اجازت ہے جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بینیفٹ ملنا ہے پروپرٹی میں آپ عورتوں کو کم حصہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گود گود کا جو ایک رسم ہوتا ہے گود لینے کا اس کو ان لوگوں نے کینسل کر دیا ہے کہاں کہ رسول اللہ کے وقت میں یہ معاملہ جو ہے ختم کر دیا گیا تو اس طریقے کے جہاں معاملات آتے ہیں جہاں عورتوں کے پاس عدیقار نہیں کہ وہ طلاق دے سکے ان کو جانا پڑتا ہے خلا کے لیے تو ایسے معاملات میں یہ اب حلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ قانون ہے تو دوسرا بھی تو قانون اللہ ہی کا ہے نا جہاں کوڑے لگیں گے جہاں ہاتھ کر دے گا چھوڑ کا exactly میں آپ سے یہ سوال پوچھنے ہی والی تھی اور آپ نے کوئی جواب دے دیا کہ ہم جب criminal code کی بات آتی ہے تو ہم لوگ وہی secular set up پلے جو rules ہیں وہی کو مانتے ہیں وہی لاغو ہوتے ہیں لیکن جب محلاؤں کی بات آتی ہے personal laws کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم اللہ کی بات کرتے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے تھی دن پہلے ایک debate میں تھی وہاں پر آرڈینس میں ایک مولانا تکی طرح کے کوئی ایک ینگ مسلم تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ امبر جہدی سے سوال ہے آپ کا دین تو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن میرا جو اسلام ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تبدیلی کر سکتا ہوں انہوں نے اللہ تبدیلہ ہو کچھ کر کے ایک آیت قرآن کی انہوں نے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کرمنال کورٹ بھائی صاحب آپ کیوں پھر فالو کرتے ہیں اس دیش کا آپ اس میں بھی ہاتھ کٹ والی جو چوری میں اور جیسے آپ نے کہا کہ زانی ہے تو سنگسار کرائی ہے تو بھائی صاحب کرے کہ چلو ہم کرائیں گے اب چلو ہم کرائیں گے تو بولیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سیکلر سیٹ اپ میں اس طرح کے جو امانویے قانون ہے وہ نہیں لاغو ہو سکتے تو بڑے انفیکٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مدنی صاحب میں محمود مدنی صاحب ایک شو پہ ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا کہ یونی فرم سویل کورٹ کو یہ لے کے بات تھی رگ بگ آٹھ نو دس مہینے پڑھانے یہ بات ہے ان سے میں نے تب ہی یہ بات کہا تو انہ نے کہا کہ بھائی آپ کروا دیجے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کرنیل کورٹ میں بھی ہمیں شریعہ کا قانون لاغو کر بات دیجئے ہمیں مگر پرسنل لاؤز میں ہم کسی بھی طرح سے یونی فرم سویل کورٹ کو نہیں آنے دیں گے اتنی زیادہ مخالفت یا یہ اسے دکھاوے کے لیے وہ اپنی محلاؤں کا بچیوں کا ملا کیوں نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے جو اسلام پیس کی حق پرستی کی بات منافقت جو ہے حالانکہ میں کسی کو کی انگلی نہیں اٹھا رہا کسی کے عقیدے کے اوپر یہ میری میرے اندر نہیں ہے یہ چیز چھیک انہا مجھے اللہ نے آتھرائیس کیا اس چیز کے لیے لیکن مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ منافقت قرآن میں ہی سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر آتا یہودیوں کا کہ وہ کتاب کے ایک حصے کو تو مان دے تھے اور کتاب کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے تھے تو ملعون کہے گئے وہ لوگ کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں بلانت اللہ کی تو ٹھیک وہی رویہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کہا جائے گا اللہ کے نظر میں آپ کو کیا کہا جائے گا کیونکہ آپ اگر ماننا ہے تو پوری چیزوں کو مانیں اور پوری چیزوں کو آپ یہاں پر مان نہیں سکتے آپ کو بھی بتا ہے ہمارے یہاں چور بھی بہت موجود ہیں ہمارے یہاں جو ہیں ہر طرح کے شراب پینے والے پر بھی جو ہے سزا ہے پران میں تو خیر نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر اس کی بھی سزا آئی ہے تو ہمارے یہاں شراب پینے والوں کے بھی کمی نہیں ہے تو ایسے لوگ جاگر کے ووٹ تھوئی نہ کرنے والے ہیں ان کے لئے تو بھئی عزاب ہے یہ بہت بڑا عزاب ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں رسول اللہ نے اپنے وقت میں حکومت کو قائم کیا اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی طریقہ کار لوگوں کو نہیں دیا کہ جس سے حکومت قائم کی جا سکتی ہے اس کے بعد جو ان کے فرنڈز تھے اچھے فرنڈز سے انہوں نے کوشش کی لیکن وہ کوششیں آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے کر کے ناکامیابی کی طرف بڑھتی چلی گئی اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے فیملی کے ممبرز کے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا گیا ورنہ تو اگر اسلامی حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا بڑتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو رسول اللہ کے فیملی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو سب کو پتا ہے کہ بھئی علی حسن حسین زین اللہ لابدین باقر جعفر السادیت موسیٰ و قادم ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہوتی اگر اسلامی حکومت شرعی ہوتا اور لوگ اچھے طریقے سے حکومت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے رسول کے علاوہ کیونکہ رسول کے اوپر اللہ کے طرف سے گائیڈ لائن آتا رہتا ہے قرآن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو ذلقرنین کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی ہر چیز ہر چیز پر جو ہے اللہ نے حکومت دی تھی طاقت دی تھی لیکن وہاں بھی آتا ہے کہ وہاں بھی اللہ ان سے کلام کرتا تھا اسی وجہ سے یہ معاملہ ان لوگوں نے غلط طریقے سے غلط رویہ اختیار کر لیا ہے اسلام کو سمجھنے کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک قانون اسلام کے اندر جو بتائے گیا ہے اس کو ہم آج بھی نافذ کریں اور اس کے طریقے سے رہیں تب ہی اسلام میں ہو پائیں گے لیکن یہ نہیں ہے ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جب دین پوری طرح سے مکمل ہو گیا تو اس کے بعد یہ وقت آیا ہے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اسے کچھ پہلے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ سے آ کر کے کوئی پانچ سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کے رسول اللہ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے الاحسان کیا ہے پھر قیامت کے نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور قیامت کب پائم ہوگا اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ جو ہے اس پر جواب دیتے ہیں اسلام کیا ہے اس میں وہ اللہ کے اوپر ایمان نماز روزہ زکاة حج ایمان کیا ہے تو اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ پر ایمان کہتے ہیں کہ عبادت جب کرو تو اللہ کو ایسا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یا کم سے کم اتنی طاقت ہو کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور پھر پیامت کا ذکر آتا ہے پھر جبرائیل چلے جاتے ہیں صحابہ اگر ہم پوچھتے ہیں کون تھے کہا کہ یہ جبرائیل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تم کو تمہارا دین سمجھانے کے لیے تو وہاں پر دین بتا دیا گیا یعنی یہ 23 سال کا معاملات تھا اس کو سمرائز کر دیا گیا اس چھوٹے سے معاملے میں اور وہ بتا دیا کہ دین جو ہے وہ یہی ہے اس میں حکومت کی بات کہیں پر بھی نہیں آئی اور تو اور اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے یعنی محدثین نے کیا گیا ہے سارے محدث جتنے بڑے محدث آپ کو ملیں ان سب نے اس حدیث کو شامل کیا اور جیسے سور فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے قرآن کی جڑو بنیاد کہا گیا ہے اسی طریقے سے اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے یہ ساری حدیث کی جڑو بنیاد یہاں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں حکومت پر کوئی ذکر نہیں یہ زبدستی کی بات ہے ان کی اپنی حکومت چل رہی ہے اس کو اسلام کی حکومت بولتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ ہم جب بھی یونیفرم سیویل کورٹ کا ذکر سنتے ہیں اس پر کوئی بھی چرچہ بحث شروع ہوتی ہے تو مسلمانوں پر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بس ظلم ہو گیا مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے ان فیکٹ پڑے لکھے جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو ہماری آزاد ہی نہیں جارے اتنا ظلم مسلمانوں پر ہندوستان میں ہوتا ہے اور اتنی افوائیں اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کہ جہاں جائیں نئی افوائیں سننے کے لیے ملتی ہے اور ہسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں کہ کس طرح کی افوائیں ایک سیول کورٹ کے ساتھ جوڑ کر رکھی جاری دیکھیں اس کے انام میں ہی اس کا مطلب شامل ہے کہ یہ سیول افیرز سے ریلیٹڈ ہیں کسی کے دھرم سے آپ کی کلچر سے اس کا لینا دینا کوئی ہے ہی نہیں پھر اتنی افوائیں کیوں یہ افوائوں کا بازار کیوں اتنا گرم ہے وہی چیز ہے نا اس پہ دیکھیں ہمیں تو ابھی پہلے ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ڈرافٹ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں لائے گئی ہیں اگر کوئی آججنبل بات ہوگی تو ہم اس پہ چرچہ کریں گے ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے اوپر نیچے جو بھی ہوگا میڈیا میں بیٹھ کر کے یا جو ہمارے جو یہاں پر لوگ ہیں جن کو ہم نے چنا ہوا ہے نائب ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے پرائیم منسٹر کے ساتھ میں یا جو بھی آتھریٹی ہے ہم ان کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہی مخالفت یعنی ابھی چیز آئی نہیں جیسے سی اے کے وقت میں ہوا تھا کہ سی اے کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اور مخالفت شروع کر دی ٹھیک وہی معاملہ ان آر سی کے بارے میں بھی کہ بھئی یہاں تو بس ہمیں تو باہر کیا جا رہا ہے ہمیں دیش سے نکالا جا رہا ہے آپ نے دیکھے ہوئی کتنی آواہیں آئیں تھی اس وقت میں کی بھئی ایسے کیم بن رہے ہیں اور وہاں پر نیچاگر کی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے تو یہ باتیں جو ہے جب یہ قرآن میں اس کے اوپر نقشہ کی جا گیا ہے اچھا مسلمان اتنی easy to fool کیوں ہو گئے مطلب کوئی بھی افعہ اڑا دے اور ان کو سڑکوں میں بٹھا دے ایسا کیوں ہے بھائی دیکھئے اگر اپنے اقل کا استعمال نہ کرے انسان تو یہی حالت ہوتی ہے جبکہ اللہ کہتا آپ اقل کا استعمال کیجئے بلکل بلکل سورہ یونوس کے اندر میں دس نمبر سورہ ہے سو نمبر کی آئیت اس میں بولا گیا ہے کہ جو اقل کا استعمال نہیں کرتا اس کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے تو وہی معاملہ تب ہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دن بہ دن جو ہے دوسری قوموں کے نظر میں بھی آپ کا تمسخر ہو رہا ہے مزاک ہو رہا ہے نفرت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کو بلا وجہ میں یہ کہتا ہوں فخر سے جو ہے اپنے دین کو فالو کر رہا ہوں اور میرا کردار بھی اچھا ہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا کردار یہ برا رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو نتیجہ چاہے کہیں بھی رہی ہے ہندوستان میں رہے ہیں سعودی عرب میں رہے ہیں امریکہ میں رہے ہیں ہر جگہ آپ کو جو ہے پریشانی جھیلنی پڑے گی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام پہ کہاں ٹارگٹ ہو رہے ہیں جو all india muslim personal law board ہے اس کو کوئی authority ہم نے تو دی نہیں یعنی کسی مسلمان نے تو دی کوئی democratically elected وہ کوئی organization تو ہے نہیں ہم ایک democracy میں رہتے ہیں تو ہم ایک democracy میں جہاں پر ایک state کا chief minister بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم چنتے ہیں موکھیا کو بھی ہم چنتے ہیں تو پھر ہم اپنی مذہب کی چیزوں کو کسی ایک ایسے organization کے حوالے ایسے ہی کیوں کر دیں ایک چناؤں ہونا چاہیے لوگوں سے پوچھے جانا چاہیے آج بہت فرق ہے آج بہت سارے muslimان پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں ان کو اپنے حق کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ان کے لئے بہتر ہے کیا نہیں ہے تو میری appeal یہی ہے کہ بھئی ہم اس organization کے چیزوں کو blindly نہ accept کریں اور میرا تو challenge ہے کہ بھئی آپ اگر اس چیز کو present کر رہے ہیں اس طریقے سے تو پھر آپ اس کو دونوں چیز کو accept کریں آپ بنائیں ایک شریعہ یہاں پر شریعہ قانون بنا کر کے اور کہیں کہ بھئی ہم اس میں جو ہے penal code کو بھی apply کریں گے اور جو بھی انسان ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو مسلمان اگر تھوڑا غور و فکر کریں سمجھیں قرآن کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں صحیح طریقے سمجھنے کی کوشش کریں ہماری باتوں پر نہ جائیں ہو سکتا ہمیں غلطی لگ گئی ہو خود سے پڑھیں تو ان کو بہت سارے چیزیں کلاریفائی ہو جائیں گی کہ آج ان کے علماء عالم امام جو ہیں وہ ان کو رسول اللہ کا راستہ بالکل نہیں دکھا رہے یعنی ٹھیک ہے بہت سارے باتیں اچھی بھی بتاتے ہیں لیکن جو رسول اللہ کا اصل راستہ تھا جس میں انہوں نے انسان کو انسان بنایا عرب جیسے جگہ پر جو ہے جہاں پر اتنی زیادہ